ایجپٹ کے شہر کائرو سے تقریباً پانچ سو کلومیٹر دور لائم سٹون کے بڑے بڑے پہاڑ موجود ہیں ان پہاڑوں کو ویلی آف دا کنگز بھی کہا جاتا ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ ویلی اپنے اندر بے شمار راز چھپائے ہوئے ہیں ان رازوں کا پردہ فاش کرنے کے لیے کنگز ویلی میں پچھلے دو سو سالوں سے خدائی کا کام چلتا آ رہا ہے زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدی ناظرین آج سے قریب چار ہزار پانچ سو سال پہلے جب ایجپٹ یعنی مصر کے کنگز مر جایا کرتے تھے تو ان کو پیرامیڈز بنا کر اس میں دفن کیا جاتا تھا پیرامیڈز کے اندر مختلف چیمبرز سجائے جاتے تھے اور جن چیمبرز میں کنگ کے ساتھ ساتھ اس کا سارا خزانہ بھی ڈیکوریٹ کیا جاتا تھا انشینٹ ایجپشنز کا ماننا تھا کہ انسان کے مر جانے کے بعد آفٹر لائف میں بھی یہ سارا خزانہ اس کے کام آتا ہے لیکن اتنے بڑے بڑے پیرامیڈز بنانے میں کافی وقت بھی لگتا تھا اور کافی زیادہ محنت بھی جس کے بارے میں آپ زیم ٹی وی کی ویڈیوز ضرور دیکھ چکے ہوں گے ایکسپرٹس اور ریسرچرز کا ماننا ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا پیرامیڈز بنانے کا سلسلہ ختم ہوتا گیا اور کنگز کو اب دفن کرنے کے لیے لائم سٹون کے ان پہاڑوں کو چنا گیا اور اسی وجہ سے اس جگہ کو آج ویلی آف تکنگز بھی کہا جاتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ انشینڈ ایجپٹ کے کنگ اپنے مرنے سے پہلے ہی اپنا چیمبر اپنا گولڈن ڈیتھ ماسک اور اپنا کوفن تیار کروا لیتا تھا تاکہ اس کے مرنے کے بعد اس کو دفن کر کے چیمبر کو فوراں بند کر دیا جائیں پچھلے دو سو سالوں میں اس ویلی سے سکسٹی فائیف ٹومز ڈسکور کیے جا چکے ہیں لیکن ملنے والے ٹومز میں سے زیادہ تر کے چیمبرز اندر سے خالی ملتے تھے ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ کنگز ویلی میں خزانہ چھپا ہے اسی لیے ہزاروں سال پہلے بنائے گئے ان چیمبرز کو وقفے وقفے سے لٹیروں نے ڈھونڈ کر لوٹ لیا تھا خزانہ تو بالکل بھی نہیں چھوڑا جبکہ کئی چیمبرز میں صرف کنگ کی ممیز کو چھوڑا گیا ایک دن کنگز ویلی سے ایک ایسا راز ملا جس نے دنیا بھر کے آرکیولوجسٹ اور ایکسپرٹس کو حیران کر دیا تھا جی ہاں 1922 میں بریٹس آرکیولوجسٹ ہاؤورٹ کاٹر کنگز ویلی میں اپنی سائٹ پر کام کر رہے تھے کہ اچانک ان کی نظر سیڑھیوں جیسے ایک اسٹیپ پر پڑی حیرت انگیز طور پہ سیڑھیوں کا یہ اسٹیپ پہاڑ کے اندر جا رہا تھا جس کو دیکھ کر ہاؤورٹ کاٹر سے رہا نہیں گیا اور اس نے اس جگہ پر خدائی کا کام اسٹارٹ کر دیا ایسکیویشن ٹیم خدائی کرتی گئی اور پہاڑ کے اندر سے مزید اسٹیپس نمودار ہونے لگے اب یہ تو کنفرم تھا کہ پہاڑ کے اندر بنے یہ اسٹیپس ضرور کسی سیکرٹ جگہ کو لے جائیں گے کئی فیٹ کی خدائی کے بعد جو منظر دیکھا گیا اس پر یقین کرنا بہت ہی زیادہ مشکل تھا جی ہاں کنگز ویلی کے پہاڑ کے بیچوں بیچ ایک اور ٹومب مل چکا تھا یہ وہ ٹومب تھا جس کی انٹرنس تین ہزار سال پہلے بند کی گئی تھی یعنی ہاؤورٹ کاٹر اب ایک ایسا منظر دیکھنے جا رہا تھا جو پچھلے تین ہزار سالوں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا انٹرنس کے سامنے رکھے پتھروں کو ہٹا کر جب ہاؤورٹ کاٹر اندر گیا تو دیکھا کہ پورا چیمبر ہزاروں قسم کے خزانوں سے بھرا ہوا ہے یہ ایک ایسا منظر تھا جو آج سے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا گیا تھا اس چیمبر میں پڑی تمام چیزیں سونے سے بنی ہوئی تھی جس میں جولری، سٹیچوز، چیریٹ، بورڈ اور لینن سے بنے کپڑے بھی شامل تھے ٹومب کے اندر ایک اور چیمبر بھی موجود تھا جہاں پر گولڈ کافن میں ایک ممی بھی موجود تھی جس کو بہت اچھی طرح پریزرف کیا ہوا تھا باقی تمام خزانے کو تو چھوڑیں صرف ممی کا کافن کور ہی نائنٹی کیجی پیور گولڈ سے بنا ہوا تھا ساتھ ساتھ اس بریل چیمبر کی دیواروں پر جو پینٹنگ موجود تھی اس کے کلرز ابھی تک کافی زیادہ برائٹ تھے ہوورٹ کارٹر کی اس ڈسکوری نے پوری دنیا کے آرکیولوجسٹ کو حیران کر دیا تھا کیونکہ کنگز ویلی میں ملنے والا یہ پہلا ٹومب تھا جو لٹیروں کی پہنچ سے دور تھا یہ ٹومب تو اپنی اصلی حالت میں مل چکا تھا لیکن اب ریسرچرز اور آرکیولوجسٹ کے لیے یہ نئے سوالات بھی لے کر آیا تھا ریسرچرز کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ٹومب کے اندر پڑی ممی کون سے کنگ کی ہے بریل چیمبر کے اندر بنی پینٹنگز کس چیز کا اشارہ دے رہی ہے اور کنگز ویلی میں بنے دوسرے ٹومب کو لوٹ لیا گیا تھا تو آخر یہ ٹومب لوٹیروں سے کیسے بچ گیا تھا یہ وہ سوالات تھے جن کا جاننا ریسرچرز اور آرکیولوجسٹ کے لیے بہت زیادہ ضروری تھا لہذا جب ٹومب کے اندر پڑی ممی کا ڈینے ٹیسٹ کیا گیا تو جو معلوم پڑا اس نے سب کو حیران کر دیا جی ہاں ممی کے ڈینے ٹیسٹ سے معلوم پڑا کہ یہ باڈی ایک اٹھارہ سال کے کنگ کی تھی جب ممی کے ڈینے کو کنگز ویلی سے ملنے والی دوسری ممیز کے ڈینے سے میچ کیا گیا تو معلوم پڑا کہ اس کے باپ کی ممی ٹومب نمبر 55 جبکہ اس کی ماں کی ممی ٹومب نمبر 35 سے ملی تھی اس کنگ کا نام ٹوٹن خامون تھا اور اپنے باپ کے گزر جانے کے بعد جب یہ کنگ بنا تب یہ صرف آٹھ سالوں کا تھا یعنی اپنی بادشاہت کے صرف دس سالوں کے بعد اٹھارہ سال کی ایج میں یہ بھی مر گیا تھا اب یہ تو معلوم پڑ چکا تھا کہ یہ ممی آخر تھی کس کی لیکن اس ڈسکاوری سے ریلیٹڈ دوسرے سوالات کا جواب جاننے کے لیے اس دور میں اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی آخر کار 1939 میں 18 دینسٹی کے کنگ ٹوٹن خامون کے ٹومب کو تلاش کرنے والے ہورٹ کارٹر بھی اس دنیا سے چل بسے ان کے گزر جانے کے بعد ٹومب پر ریسرچ کا کام بھی رک گیا لیکن کئی سالوں کے بعد جب ٹیکنالوجی کا بوم آیا تو ٹوٹن خامون کے ٹومب کی مسٹری کو سالف کرنے کے لیے ایک بار پھر سے ریسرچ کا کام شروع ہو گیا ایجپٹیولوجس آلیا اسمائل ٹیکنالوجی کی مدد سے ٹومب کی بقایا مسٹریز کو سالف کرنے کے لیے میدان میں اتر آئیں ان کو اس کنگ کی زندگی کے بارے میں جاننا تھا جب وہ تین ہزار سال پہلے زندہ تھے اور یہ ٹومب کس وجہ سے لٹیروں سے بچا رہ گیا تھا یہ جاننا بھی آلیا کے لیے بہت زیادہ ضروری تھا سب سے پہلے چیمبر کی وال پینٹنگ کو سمجھنے کے لیے انہوں نے اس کو سکین کر کے سوفٹ ویر میں رن کیا تو ایک ایک کر کے سارے رازوں سے پردہ اٹھتا چلا گیا وال پینٹنگ کے سکین کو جب زوم کر کے دیکھا گیا تو اس پر ابھی تک پینٹ برش کے نشانات واضح طور پر نظر آ رہے تھے آلیا کا کہنا تھا کہ یہ نشانات اس وقت ظاہر ہوتے ہیں جب گیلے پلاسٹر پر پینٹ برش چلایا جائے کیونکہ یہ چیمبر چھپیس فیٹ پہاڑ کے اندر بنا ہوا ہے اور یہاں ہوا کی کروسنگ کا بھی کوئی ذریعہ موجود نہیں ہے اسی وجہ سے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جب یہ پینٹنگ کی گئی تھی اس وقت دیوار پر لگایا جانے والا پلاسٹر گیلا تھا شاید ان کے پاس وقت بہت کم تھا تب ہی گیلے پلاسٹر پر ہی پینٹنگ کا کام شروع کر دیا تھا لیکن ایک بات سمجھ نہیں آ رہی تھی اتنا زیادہ ڈیکوریٹڈ اور اتنی زیادہ محنت سے کھود کر بنایا جانے والا یہ ٹوم آخر ایسا بھی کیا ہوا تھا جو ان کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں تھا کہ پلاسٹر کے سوکنے کا ویٹ کرتے یہ جاننے کے لیے ایک بار پھر سے ممی کے ڈی این اے ٹیسٹ پر نظر دڑائی گئی لیکن اس بار جو چیز سامنے آئی وہ واقعی بہت ہی بڑی ڈسکوری تھی لیٹسٹ ڈی اے نے رپورٹ سے معلوم پڑا کہ جس وقت کنگ ٹوٹن خامون مرا تھا اس وقت وہ تھا تو صرف 18 سال کا لیکن وہ ایک ہی وقت میں کئی بیماریوں سے گزر رہا تھا اس کا لیفٹ پاؤں کام نہیں کرتا تھا اس کی بیک بون بھی تیڑی تھی اور اس کو کئی بار ملیریا کا اٹیک بھی ہو چکا تھا ڈاکٹرز کا ماننا ہے کہ شاید اس کی موت بھی اچانک ملیریا کی وجہ سے ہی ہوئی تھی اور شاید اسی وجہ سے ٹوم بنانے والوں کے پاس ٹائم کم تھا کیونکہ ان کے کنگ کی اچانک موت ہوئی تھی لیٹسٹ ڈی اے نے رپورٹ سے یہ بھی معلوم پڑا کہ کنگ کا باپ اور اس کی ماں دونوں آپس میں سگے بہن بھائی تھے لیٹسٹ میڈیکل سائنس کا مطابق جب سیم بلڈ ریلیشن والے آپس میں شادی کرتے ہیں تو ان کے بچوں میں پیدائشی بیماریاں پڑھنے کا چانس بھی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے ٹوٹن خامون کا ٹوم کینگز ویلی میں موجود دوسرے ٹوم کی طرح لٹیروں کے ہاتھ کیوں نہیں لگا تھا جب 1922 میں ہورٹ کارٹر نے یہ ٹوم تلاش کیا تھا تب ٹوم کی انٹرنس پر بہت سارے پتھر پڑے تھے پتھروں کا یہ ملبہ یہاں سے ملنے والے دوسرے ٹوم کی انٹرنس پر موجود نہیں تھا اسی وجہ سے شاید لٹیروں کو یہ ٹوم نظر نہیں آیا لیکن اگر یہ پتھر دوسرے ٹوم کی انٹرنس پر نہیں تھے تو یہ ٹوٹن خامون کی ٹوم پر آئے کیسے یہ جاننے کے لیے ضروری تھا کہ اس جگہ کو ڈرون کی مدد سے انیلائز کیا جائے آلیا اسماعیل اور ان کی ٹیم نے جب ڈرون فوٹیج دیکھی تو ان کو پہاڑ پر پانی کے گزرنے کی جگہ نظر آئی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس جگہ سے کسی دور میں پانی گزرا کرتا تھا ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ ارت کوئکس کی وجہ سے پہاڑوں سے گرنے والے پتھر یہاں سے گزرنے والے پانی کے پریشر سے بہ کر ٹوم کی انٹرنس پر جمع ہو گئے تھے اور اسی وجہ سے ٹوٹن خامون کے ٹوم کی انٹرنس پوری طرح سے بلوک ہو چکی تھی امید ہے زیم ٹی وی کا یہ اپیسوڈ بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے آپ لوگوں کے پیار بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں